اسلام علیکم ویلکم تو تھرٹی ڈیرز ریاکٹ چیلنج اور آج ہم اس چیلنج میں ریاکٹ کے مدد سے پاس ورڈ کو ہائیڈ اینڈ شو کرنا سیکھیں گے جیسے میں پاس ورڈ اس کو پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس ورڈ ہائیڈ ہو جائے گا شو پاس ورڈ پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس ورڈ شو ہو جائے گا اس فنکشنلٹ کو ہم کریں گے ریاکٹ کی مدد سے اس کے لیے تو ہم اپنے کوڈیٹر میں اس سے پہلے آپ کو یہ خوبصور سا ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا اسے کہتے ہیں نیو مورفیزن ایفیکٹ بلکہ سمپل سی چیز ہے اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے اس کے لیے الگ سے وڈیو موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو اب میں آپ کو اس کا نارمل سا کنسیپٹ بتا دیتا ہوں جو آپ کا پیرنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور چائلڈ ایلیمنٹ ہے وہ آپ کا سیم ہونا چاہیے اس کا بیک گرونڈ کلر سیم ہونا چاہیے اور جو چائلڈ ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے باکس شیڈو لگا دینا ہے مائنس میں اور پلاس میں جو آپ جی طرح مائنس میں لگاؤ گو لگاؤ گے اتنا یہ آپ نے پلاس میں لگا دینا ہے تو آپ کے پاس یہ نیو مورفیزن ایفیکٹ لگ جائے گا اور اس میں کوئی لوجیکل سینس نہیں ہے اور اب آپ الگ سے وڈیو دیکھو گے میں نے آپ کو ایک چیز ایکسپلین کی ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کے لیے میں آپ کو سیسس کے ایک دفعہ فائل بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ پاس باڈی ہے باڈی کو پر آپ نے سیم بیگرون کلر کنٹینر کو پر بھی سیم بیگرون کلر اور یہ آپ نے باکس شیڈو لگا دیا اور باکس شیڈو میں ہم نے تھوڑا سا لائٹ کلر یوز کار لینا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اب آپ پاس ایک لائف سرور یہاں موجود ہے 3000 کے اوپر جس کے اوپر ہم اپنا ڈیمو دیکھیں گے اور ایک ہمارا پر سرور موجود ہے یہاں پر 3000 جس کے اوپر ہم اپنے جو پریویو ہے پروڈیٹ کا وہ دیکھیں گے تو اس سیسس کو کوڈ کو یہاں سے آپ سکرین شایٹ لے کے لکھ سکتی ہو یہاں پر نیچے دسکرپشن میں لنک مل رہا ہوگا وہاں سے جا کے آپ کوپی بھی کار سکتی ہو اب.jsx میں آیا اب.jsx جو ہے ہمارا کمپوڈنٹ ہے جو ہمارا پاس لنک ہے index.js کے ساتھ index.js ہے وہ رینڈر کر رہا ہے رینڈر کر رہا ہے index.html کو تو ultimate جو بھی کورڈ ہوگا وہ ہمارا پاس بروزر میں شو ہوگا یہ میں بلکل بیسی چیز ہے وہ آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ جو بلکل نیو سٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا جو مائن سیٹ ہے وہ بان جائے ریائٹ کے والے سے اگر آپ پر ایرے ساری ویڈیو دیکھ تیار ہو تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو اس میں میں کوئی بھی اگر ٹیکس لے کر اس کو سیو کروں گا اور پیج کو ریلوڈ کروں گا تو یہ آپ پاس شو ہو جائے گا ہم اکثر پیج کو ریلوڈ نہیں کرنا پڑتا لیکن جب یہ تھوڑی سی دیر لگا ہے تو میں جلد یہ تو اسے ریلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ اب نمار پاس دو سرور جو ہے نا وہ اوپن ہے اس لیے اور اس کو ہم یہاں پر کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف اسی فائل میں کام کرنا ہے تمہارا پاس کوڈ یا وہ زیادہ اچھے سے ایکسپلین ہوگا اب جو جو ریٹرن ہے ریٹرن اس کے اندرہ ہم جو بھی ٹیکس لکھیں گے ایس ٹی ایمل کبھومر پر شو ہوگا اب فنکشنل کمپوننٹ کے اوپر میں یہاں پر سٹیٹ یہ جو یو سٹیٹ ہے حق سے ان کو یوز کروں گا اس کے لیے میں کانسٹ کروں گا اور اس میں دو ویلیو پاس کروں گا سب سے پہلی اس میں پاس کروں گا پی ڈی بلیو ڈی یہ آپ کوئی بھی ہمیں نام رکھ سکتے ہو میں وہ رکھنا ہوں جو مجھے بعد میں بھی یاد رہے ہیں یوز سٹیٹ اور اس کو مکریں گے فالس یہ ابھی آپ کو ان کے والے سٹینشن لینے کو ضرورت نہیں ہے کہ سیٹر اس کیا ہے جو سیٹر پی ڈی بلیو کو کیا ہے یہ ابھی جیسے میں نیچے کمپونٹ کو لکھوں گا ڈیفائن کروں گا آپ کو سمجھا جائے گی سمپلی یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ یوز جو سٹیٹ ایفیکٹ یوز سٹیٹ جو ہوکس ہیں ان کو ہم یوز کار رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو یوز سٹیٹ والی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو جو ریٹار نا ہے اس کے اندر آپ ایکٹیو لوں گے اور ڈیو کے اوپر آپ کلاس لگاؤ گے کلاس ہم نے اس کو دی ہوئی ہے کنٹینر کیونکہ کنٹینر کے اوپر ہم ہمارا جو نیو مارس ایفیکٹ ہے وہ بھی ہے اس کو سیو کیا اور یہ آپ کا یہاں بھی آ گیا اب اس کے اندر ہاں سب سے پہلے ایک ہیڈنگ لوگی ایس تھیری کی اس کے اندر ہم شو کروا دیتے ہیں کہ شو اینڈ ہائیڈ شو اینڈ ہائیڈ پاسورڈ ویڈ ری ایکٹ یہ ہوگی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے نیچے ہم ایک اور ڈیو بھی لیں گے اس کو ہم یہاں پہ کلاس دیں گے کلاس ہم اس کو دیں گے پی ڈیو ڈیو کنٹینر نام بھی دو تو آپ کا یہ کام کرے گا لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو مزید کسٹمائزیشن کرنی پاکے سی ایس ایس کے والے سے تو آپ کے لیے ساننی رہے گی اس کے بعد یہاں پہ انپوٹ کا ٹاگ ہے کہ دیں گے اور انپوٹ کا ٹاگ ہے ہم تر سنگل لائن ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اسے ہم اس طرح سے کلوز کرتے ہیں اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہم دیں گے سب سے پہلے بلکہ اس کی ٹائپ ہم دے دیں گے بلکہ اس کی ٹائپ دیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ٹائپ ہم چینج کریں گے اس کو میں نام دے دوں گا نام اس کا دوں گا میں پی ڈیو 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 نام بھی دو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں اس کے سارے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ یوز کروں گا جتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں پلے سوڈر میں اس کا لکھوں گا انٹر پاس وڈ انٹر پاس وڈ اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی ٹائپ دوں گے اب ٹائپ یو ہے وہ اس کی کنڈیشنل ہوگی کہ میں بلکہ سکنے جاتا ہوں کہ اس پی ڈیو 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 اگر آپ کو اس پی ڈیو ڈیو ڈی ایکٹیو ہے اب یہاں پہ اس کی جو ویلیو ہمارا فالس ہے اگر اس کی ویلیو ٹرو ہوگی دین کیا کرو دین ہمارے پاس یہ آپ کی ایف الیس کنڈیشنل ہوتی ہیں ریئٹ کے مددہ سے اس6 کے جو فیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ میں نے الگ سے ویڈیو میں ایکسپین کیا ہو وہ آپ اس6 والی ویڈیو دیکھو گے تب آپ کو سمجھ جائے گی اس پاس ورڈ اور یہ آپ کے کنڈیشن آگی اگر آپ پاس اس کی جو ویلیو وہ ٹرو ہو ٹرو ہے دن ہمارے پاس ہو اس کا ٹیکسٹ اور اگر یہ ہمارے پاس ٹرو نہ ہو دن کیا کرو پاس ورڈ شو کرو اب بائی ڈیفارڈ اس کی ویلیو ہمارے پاس ٹرو نہیں ہے اور اس کے اندر آپ سیمی کولن یوز کرو گے اگر اس کی ویلیو ہمارے پاس ٹرو ہوگی دن ہمارے پاس اس کی ٹائپ بن جائے گی ٹیکسٹ اگر ہمارے پاس اس کی جو ویلیو ہے مطلب اس کی اس بی ڈیو ڈی ہے اگر ہمارے پاس ہوتا ہے فالس تو ہمارے پاس پاس ورڈ اس کی فیلٹ رہے گی تو یہ اب آپ جب آن کلیک کو پر یہ فنکشنیل لگائیں گے تب آپ کو مزید سمجھ آئے جائے گی تو یہ آپ کی ٹائپ ڈیفائن ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اس کو ہم پیرامیٹر پاس کریں گے ویلیو اور ویلیو کے اندر اس کی جو ڈیفالٹ ویلیو ہم سیٹ کر دیں گے پی ڈیو ڈی پی ڈیو ڈی ہم اس کی ویلیو سیٹ کر دیں گے تو جو بھی اس کے اندر میں ویلیو لکھوں گا وہ ہمارے پاس ویلیو بن جائے گی انپوٹ ٹیک تو اب یہ اس کے اوپر جو ڈیفالٹ ہے وہ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے پاس ورڈ فیلس کی مطلب اس کی ٹائپ پاس ورڈ ہے اس لئے ہم ہمارے پاس ڈاٹ ڈاٹ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم ایک ایمنٹ لگائیں گے ایک آن چینج کہ جب اس ایلیمنٹ کو چینج کیا جائے اس انپوٹ کو چینج کیا جائے چینج کا مطلب کیا ہے اس کے اندر کوئی بھی ویلیو اور لکھی جائے اس کے اوپر ایک ایرو فنکشن جو ہے وہ لاغ جائے اب اس کا ایرو فنکشن کیا ہوگا کہ پہلے ہم اس کے کرلی بریکٹ لکھیں گے کرلی بریکٹ کے اندر ہم اس کے اندر ایرو فنکشن ڈیفائن کریں گے تو ایرو فنکشن کے اندر یہاں پہ ای اور ای اس کا ہم دیں گے پیرامیٹر اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے کہ مرپاس جو سیٹ پہ وڈ ہے آٹھ آپ کیونکہ یہ ہے اس کی کوئی بتائے کہ جس Oh جاگی جس کا تو ہونکہ ج ، وہ کیا ہوں گے پی ڈیو 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 کی جو ہے وہ ٹی سیٹ پی ڈیو ڈی کے ساتھ اب سیٹ پی ڈیو ڈی کیا ہے ای ڈ اور ٹارگٹ ویلیو اس کے اندر کوئی بھی ہم ویلیو لکھیں گے تو ہمارے پاس سیٹ پی ڈیو ڈی کی ویلیو بن جائے گی تو یہ اس کا آن چین کے اوپر ہو گیا اب اس کے نیچے ہم ایک بٹن لیں گے بٹن اور بٹن کے اوپر ہم یہاں پہ ایک لگائیں گے فنکشن آن کلیک آن کلیک جب اس کو کلیک کیا جائے تو اس کے اوپر پہ ہمیں فنکشن ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ایک فنکشن آن لگاتے ہیں یہاں پہ آن کلیک اس کو میں ایک دفعہ ختم کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایرر کر رہا ہے اس کو ایک دفعہ ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے بٹن آگیا اب اس بٹن کے اوپر ہمیں جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی کنڈیشنل لگائیں گے اگر ہمارے پاس اس بی ڈیو ڈی ایکٹیو ہے جس طرح سے ہم یہاں پہ کنڈیشنل لگائے تھی اس بی ڈیو 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 ہالی کنڈیشنل ہم یہاں پہ لگائیں گے اگر اس بی ڈیو ڈی ہمارے پاس ایکٹیو ہے then کیا کرو کہ ہمارے پاس شو کروا دو ہائٹ پاسورڈ ہائٹ پاسورڈ اور اگر ہمارے پاس یہ ایکٹیو نہیں ہے تو ہمارے پاس شو کروا دو شو پاسورڈ اب by default اس کی value مر پاس فالس ہے تو ہمیں show password جو ہے وہ show ہوگا ہے لیکن جیسے اس کی value مر پاس true ہوگی تو ہمارے پاس آ جائے گا hide password اس کا جو text ہے وہ بھی conditional ہوگیا ہے اس کو میں change کر کے بھی آپ کو دکھتا ہوں اگر اس کی value یہاں پہ میں true کر دوں save کروں گا اس کا text بھی یہاں پہ change ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کی وجہ میں فالس رہنے دوں گا اب اس کے on click کے اوپر ہمیں ایک emit لگائیں گے کہ جب بھی اس element کو click کیا جائے تو ایک arrow function کہا لو arrow function کے اندر ہم یہاں پہ ایک arrow function کے اندر ہم اس میں کوئی parameter نہیں دیں گے simply empty princes رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہمارے پاس یہ value second value ہے set is pwd اس کو ہم set کریں گے set is pwd اس کا جو pre state ہے ایک ہمارے پاس جو بھی state element ہوتا ہے state hook ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک by default value لگاتے ہیں وہ اس کو ہوتا ہے pre state اس کے اندر میں یہاں پہ pre state لکھوں گا جو pre state ہے اس کو change کر دو not pre state میں اب اس concept کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑکا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا concept کیا ہے کہ جو ہمارے پاس by default اس کی value ہمارے پاس کیا ہے فالس تو جیسے اس کے اوپر کلک ہوگا تو set جو اس pwd ہے اس کے ساتھ اس کی value replace ہو جائے گی تو pre state جو ہے pre state کا مطلب ہے جو آر ریڈیس کی اوپر state لگا ہوا ہے تو آر ریڈیس کا state ہمارے پاس فالس ہے اس کو change کر دو not pre state کے مطلب جو اس کا آر ریڈی پری state میں جو value ہے وہ اس کی not کر دو اس کی change کر دو تو جیسے فالس کو change کریں گے data ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے یا true یا ہمارے پاس ہوتا ہے فالس تو یہ یا فالس ہوگا یا true ہوگا اس کے علاوہ اور تو کوئی condition نہیں ہے تو یہ اب فالس کو کر دے گا true پھر اس کے اوپر ہمارے کلک کریں گے تو سیم اس طرح سے اس کی value change کر دے گا جیسے اس کے اندر میں کوئی value لکھوں گا اس کے اندر show password پر کلک کروں گا تو value کو ہمارے پاس show کر دے گا hide پر کلک کریں گے تو value کو hide کر دے گا اب جتنے بھی اس کے اوپر یہ ہم نے condition لگائیں وہ سارے اس کے اوپر perfectly کام کر رہے ہیں type piece کی change ہو رہی ہے اس کے جو button کے text ہے وہ بھی change ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو اس کی state ہے جو pre state ہے وہ بھی change ہو رہی ہے اس کو میں جیسے بڑی سکرین پر کروں گا تو اب ہمارے پر perfect اس کا view آئے گا کوئی بھی اس کے اندر میں value لکھ کے اس کو hide کر سکتا ہوں show کروا سکتا ہوں اس طرح سے آپ hide and password show functionality ہو جائے وہ react کے اندر لگا سکتے ہو آئی خوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہلے دفعہ ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ